ہمارا موضوع چار رہا ہے ٹیکس سیشن کا محصولات کا اجلے موضوعات میں میں نے انکم ٹیکس سیل ٹیکس کی ریجسٹیشن اور ریٹرن فائلنگ کا مقصد جہزہ لیے آپ تک انفرمیشن پہچائیے اب یہ کون کرتا ہے اس ادارے کا نام کیا ہے اس کے کام کیا ہے فرائز کیا ہے وہ کیا فرائز انجام سر انجام دیتا ہے اس ادارے کو جنہاں بولتے ہیں فیڈل بورڈ آف ریویلیو پاکستان یا اینی ایڈر کنٹریز تو وفاقی بورڈ بنائے محصول پاکستان کا وہ نیم خود مختار ادارہ ہے جو کہ حکومت پاکستان کے لیے محصول کی پرتال آئید اور اکٹھا کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے یا محصول میں ٹیکس جو گورنمنٹ بجٹ کے ذریعے یا گاہ گاہے سرکلرز کے ذریعے عوام پر آئید کرتی ہے اور اس سے وہ ان کی جانج پرتال ٹیکس کی محصولات کی اور اس کو اکٹھا کرتی ہے ریکووری کرتی ہے یہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے ای بی آر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے ای بی آر مالی حکمت عملیوں کو بنانے اور ان کا نظام اور انتظام کے لیے وفاقی محصولات کے نفاذ اور اکٹھا کرنے کے لیے ذمہ داری اور اپیلوں کے سماعت کے نیم عدالتی فرز فرائز کی ذمہ داری رکھتا ہے تو اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں ٹیم کی ہے مینیمنٹ سیٹ اپ کی ہے فارمیشن کی ہے اس کی اس میں چاندہ ہم نکات میں بیان کروں گا جن میں پہلا ہے رائٹین کتنے ہیں چیئرمن قائم مقائم چیئرمن سیکٹری ساب سے زیادہ مقدم رکن بطور اور چیئرمن کون جلاز خاص جلاز کیا ہوتے ہیں مجالس اختیارات اور فرائز تو جنب پہلے نمبر کے عراقین ہیں تو یہ کم سے کم سات عراقین پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں وفاقی حکومت ترکر کرتی ہے مقرر کرتی ہے پوائنٹ کرتی ہے دوسرے نمبر پر چیئرمن ہے وفاقی حکومت ان شرائط اور ضوابط پر اس کے چیئرمن کو تینات کرتی ہے جن شرائط اور ضوابط کا وفاقی حکومت تیین کرتی ہے اس کے بعد قائم مقام چیئرمن جن کے ایکٹنگ چیئرمن چیئرمن نے اس کسی رکن کو نامزد کرنا ہوتا ہے جس رکن نے چیئرمن کی غیر موجودگی میں بطور قائم مقام چیئرمن کام کرنا ہوتا ہے پھر سیکٹری آگیا اس کے تو سیکٹری چیئرمن نے اس کے سیکٹری کو تینات کرنا ہوتا ہے جس نے چیئرمن کی ہدایت پر کام کرنا ہوتا ہے اور ان امور کو دیکھنا ہوتا ہے جو اس بورڈ کے اجلاس سے متعلقہ ہیں سب سے زیادہ مقدم رکن بطور چیرمین اگر کسی وجہ سے اس کی چیرمین کی تقریری میں تاخیر ہو جائے ان ٹائم اس کی اپوائنٹمنٹ نہ ہو سکے تو وفاقی حکومت اس کے قائم مقام چیرمین کے طور پر سب سے زیادہ مقدم رکن کی تعیناتی کرتی ہے یا اسے نامزد کرنا ہوتا ہے دو مہینوں میں اس نے کم اس کم ایک اجلاس کرنا ہوتا ہے ان کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد آجائیں خاص اجلاس کے کسی وقت یا کسی رکن کی درخواست پر اس کے چیرمین نے اس کے خاص اجلاس کو مناقت کرنا ہوتا ہے کمیٹی کے آئے ہیں یہ مجالس کیا ہے یہ ایک یا زائد مجالس کو تشکیل دے سکتا ہے جو ان عراقین پر مشتمل ہوتی ہیں جنہیں یہ تینات کرتا ہے اور ان عراقین ان فرائز کی تعمیل کرنا ہوتی ہے جو یہ سپرد کرتا ہے اس کے افتیارات آف رائز کے ہیں ان میں نمبر ایک محصول انتظام اصلاحات رضا کرانا تعمیل محصول تشخیص پیداوار بدونوانی یا کرپشن اضافی الانسز اعتصاب محصول انتظام اصلاحات میں عمل درامت کرنا ہوتا ہے رضا کرانا تعمیل محصول کو فروغ دینا ہوتا ہے تشخیص کو مستقم کرنے کی خاطر اس نے جدید محصول انتظامی طریقوں تقریقوں معلومات نظاموں اور پالیسیوں کو اختیار کرنا ہوتا ہے جامعہ اور محصول انسانی وسائل والی حکمت عملی کے ذریعے اس نے اپنی پرفارمنس اپنی پرڈکشن اپنی پیداوار کو بہتر کرنا ہوتا ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنی محتیت تنظیموں کے اندر کرپشن کے مقابلہ کرنے کے لیے اس نے مناسب اقدامات کرنے ہوتے ہیں روک تھام کے اقدامات کرنے ہوتے ہیں یہ فیڈرل بورڈ آف ریوینی کی پرائز اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں اضافی علانسز ہوتے ہیں اس نے اپنے ملازمین اور آرکین کو اضافی علانسز یا کوئی دیگر ترقیبات اور اعنامات عطا کرنے ہوتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اور بہتر ہو اچھی ہو اور محصولات کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے اس کے بعد ہے احتساب احتساب کا اس نے ملازمین کی پرفارمنس قابلیت اور طرز عمل کے احتساب کے نظام کو متعارف کرانا ہوتا ہے اور اسے قائم رکھنا ہوتا ہے کہ اپنے آدارے میں اپنے راکین کو اپنی فورس کو کس طرح اس نے اپریشیٹ بھی کرنا ہے ان کے اکانٹویلٹی کا سسٹم بھی ڈیویلپ کرنا ہے تو یہ اس کا اے بی آر کا ایک تائرن ناز سرچری عام الفاظ میں میں نے جہزہ لیا ہے واضح کیا ہے اب تک انفرمیشن دیئے پھر ہم مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی بورڈ برائے محصول ان اکتہارات کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو اور ان فرائز کی تعمیل کرنی ہوتی ہے جو اکتہارات اور فرائز قانون وفاقی بورڈ برائے محصول کے مقاصد اور اگراز کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں یہ جناب فیڈرل بورڈ آف ریویو تو وفاقی ادارہ برائے محصول کیا ہے اس کا تارت تھا اگلی لیکچرز میں انشاءاللہ ٹیکسیشن پہ بات ہوتی رہے گئے میرے میرے ساتھ رہیے گا میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا بیل آئیکون بٹن کو فریس کیجئے تاکہ آت تک نئی آنے والی میری معلومات تینکیو بہر مچ اللہ حافظ